ہم کچھ اور تو نہیں کرتے ہم کسی کو قتل نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کو عصیر نہیں کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اتنا سا گناہ اللہ نہیں معاف کرے گا جو آپ کے یزید کو معاف کر دے وہ ہماری لان کو برداشت نہیں کرے گا یہ کون سا انصاف ہے یہ کیسا دہرہ میں آ رہے ہیں اس لئے سمجھئے کہ جیسے توحید ہے ایسے ہی شرک ہے اللہ کے نظام میں مداخلت شرک ہے زبان سے کوئی کلم ہے لا الہ الا اللہ کہتا رہے ہیں اور مداخلت کرے اللہ کے نظام میں یہ شرک ہے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی انسان گناہ کرے گناہ سرزد ہو جائے سہون یا عمدن اس کے لئے باب استغفار کھلا ہوا ہے اس نے کہا تم استغفار کرو اور دیکھو مایوس نہ ہو نہ ہو تمہارے استغفار میں اگر آسمان تک اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم اپنے فرشتوں اور ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے لئے استغفار کریں اور فرشتوں اور ملائکہ کے ذریعے جب یہ استغفار عرش تک آ جائے گا تو پھر ہم اپنے محمد سے کہتے ہیں کہ تمہارے لئے شفاعت کریں کیا نظام رحمتِ الٰہی ہے کیا نظام رحمتِ الٰہی ہے اس لئے عزیزوں جوانوں بزرگوں ہرگز استغفار سے غافل نہ ہو شرک نہ ہونے پائے عمدان یا سہمن شرک نہ ہونے پائے کلمہ نہ چھوٹے کلمہ کے تقاضے نظر انداز نہ ہو نظامِ الٰہی میں کوئی خلل نہ ہو نظامِ الٰہی میں خلل کیا ہے سب سے بڑا خلل یہ کہ اللہ نے کہا ہم نے محمد کو بنایا ہے تمہاری شفاعت کے لئے ہم کہیں کہ نہیں ہم جسے چاہیں گے اسے شفیر بنائیں گے یہی شرک ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا عمل سے نظامِ الٰہی کو ٹھکرا دینا اس سے بڑا اس سے بدترین شرک نہیں ایک شخص وہ شرک مشرک ہے کہ جو زبان ہی سے قبول نہیں کرتا لا الہ الا اللہ کچھ نہیں ہے وہ زیادہ بڑا ظالم نہیں ہے زیادہ بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان زبان سے کہے لا الہ الا اللہ اور عمل سے لا الہ الا اللہ کی تقاضے پورے نہ کرے یہ اصول سب کے لیے میرے لیے آپ کے لیے ہمارے غیر کے لیے سب کے لیے یہی اصول ہے گفتگو سب کے لیے ہے اگر انسان کا ضمیر بیدار ہے ذہن بیدار ہے قلب بیدار ہے کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہو رہی ہے کوئی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے گفتگو منطق وحی کے تحت ہو رہی ہے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں استغفار کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں جی تو چاہتا تھا کہ تفصیلی گفتگو ہو دیر تک گفتگو ہو مگر ظاہر ہے طبیعت مزمہل ہے اور جس اسپریٹ میں گفتگو آج چل پڑی اس نے اور طبیعت کو ذرا سا مزمہل کر دیا اس لیے کہ یاد آگئی بات چلتے وقت کراچی سے چلتے وقت میرے ایک بزرگ ہیں انہوں نے خاص طور سے ٹیلی فون کر کے اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ اسے دیکھیں ملاحظہ کریں ابھی ابھی تازہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مسلسل چلتا رہتا ہے اب میں کیا عرض کروں ایک آج جملے اور کہی دوں مسلسل یہ امام حسین قتل ہوئے شہید ہوئے مظلوم ہوئے یہ سب تسلیم ہے مگر اس کے ساتھ مقدمہ یہ ہے کہ ان کا قاتل وہ نہیں ہے پھر کون ہے کوفے والے تھے شیعہی قاتل تھے اچھا شیعہی قاتل تھے سلم نہ تسلیم کر لیا ہم نے سر جھکا لیا ہم نے شیعہی قاتل تھے تو جب ہم لعنت کرتے ہیں قاتلوں پہ تو آپ کو تکلیف کیوں گا ہم کیا کرتے ہیں قاتلان حسین پر لعنت کرتے ہیں اس جملے کو آپ برداشت کیوں نہیں کر پاتے ہیں تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے آج تک کوئی شیعہ عالم یا مولوی کمزور سا کمزور مولوی بھی پیدا نہیں ہوا جس نے کوئی چھوٹا سا مضمون لکھا ہو کہ قاتلان حسین پر لعنت جائز نہیں ہے لعنت نہ کیجئے آپ یہاں پوری فہرست ہے آپ کے بڑے بڑے ثابت کرتے رہے ہمیشہ لعنت جائز نہیں ہے لعنت جائز نہیں ہے کس کے لئے جائز نہیں ہے قرآن میں لعنت موجود ہے آپ کی فقہ میں جائز نہیں ہے کہاں ہیں قرآن میں لعنت ابھی میں نے کہا کہ ہم نے تولہ کا انکار کیا نہ تبرہ کا کہاں ہیں قرآن میں تولہ اور تبرہ دیکھئے میں ا훼ی عرض کر دیتا ہوں سورہ مبارکہ ایسا ویسے تو پورا قرآن تولہ اور تبرہی کا درس ہے کچھ نہیں ہے قرآن آدھا قرآن تولہ کا درس ہے آدھا تبرہ کا سورہ مبارکہ حمد جو نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تولہ غیر المغضوب علیہم وَلَبَّالِين تبرہ توحید لا الہ تبرہ إلا اللہ تولہ اس میں یہی طے کرنا ممکن نہیں ہے کہ پہلے تبرہ ہے یا بعد میں تبرہ دین میں کہیں پہلے تبرہ ہے بعد میں تبرہ کہیں پہلے تبرہ ہے بعد میں تبرہ جہر سخن موقع ہو ہر نقطہ مقام دارت ہر چیز کا موقع محل ہے قرآن مجید میں لیکن اس وقت ایک خاص مقام کی طرف بس اشارہ کر دوں سورہ مبارکہ احزاب جس کی کل تہتر آیتیں ہیں کتنی تہتر مسلمانوں کے فرقے کتنے ہیں تہتر سورہ احزاب جو سمجھ لے وہ راز پا جائے گا کہ ناجی کون ہے سورہ احزاب جس کی سمجھ میں آ گیا نجات کا فیصلہ کر لے گا اسی سورہ احزاب میں آیے صلوات ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمان اللہ 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 یہ کیا ہے آئے صلوات روح صلوات کیا ہے تبلہ پیغمبر سے وابستہ رہو سر بسر تسلیم رہو پیغمبر کے آگے تبلہ تبلہ کہاں اسی کے بعد فوراں دوسری آیت یہ ہے سورہ مبارک احزاب کی پچپنوی آیت چھپنوی آیت کیا ہے انہ الذین یودون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرا وعدلہم عذابا مہینا صلوات کی آیت کے فوراں بعد بلا فصل اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو عزیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی قرآن 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 صلوات پڑھئیے محمد وآلہ محمد صلوات پڑھا محمد صلوات پڑھا محمد صلوات پڑھا محمد صلوات پڑھا منافقت کی موت ہے محمد صلوات پڑھا